تو انسان کا شرف اور اللہ نے اکرم جو بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے بنایا کیا اَوْرَحْمَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ اس کو کیا دیا جی قرآن کا دیا انسان کو بنایا اس کو بیان کرنے کو یعی دی کس لیے تاکہ وہ اللہ کا قلام اس پہ سنائے لوگوں کو اس کے مسائل بتائے قرآن اور حدیث کی باتیں ہو حضور کی باتیں ہو یہ حق ہے قرآن حق ہے حدیث حق ہے اور اس پر جتنی سختیاں دوسروں کی طرف سے آئیں گی کوئی مو بنایا گا کوئی گالیاں دے گا کوئی برائی کرے گا آپ نے اس پر ان مجاہدات پر صبر کرنا ہے گھر میں فقر آئے گا فاقہ آئے گا بیوی مخالف ہوگی بچے مخالف ہوں گے ایمان نہیں چھوڑنا بچے کوچھے لے کہ چھوڑے گا ایمان کی قدر سکھاؤ انسان کی قدر ایمان کی وجہ سے اگر ایمان نہیں تو انسان جو ہے نا یہ تو مٹے گا نہیں وہ جانور مٹ جائیں گے مگر یہ انسان نہیں مٹے گا یہ جہنم کے اور قبر کے عذاب میں مرتلا رہے گا تو جو انسان اس سے غافل ہے اس کو ہم بتاتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے ایک کافر ہے اس سے دنیا اتنی ہو نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے مگر ایک مسلمان جب ڈرنگیل ڈبل وہ بن جاتا ہے دوبارہ اس کے نتوں میں سوئیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور کہتا ہے میں ادھر بھی جاتا ہوں اور ادھر بھی جاتا ہوں تو شرعی لحاظ سے یہ مسلمان ہے ہی نہیں یعنی وہ کہتا ہے میں جنہیں بودھ پوچھے بھی کرتا ہوں اور میں قرآن ہم کی طرف یہ مسلمان ہی نہیں کسی مذہب کا بھی نہیں ہے اس نے اپنا مذہب ٹالے ہوا ہے یہ جو ہندو مد پیچھے یہ تو چلا آ رہا ہے کوئی آسمانی مذہب تھا تو بگڑ گیا عیسائیت انجیل آئی ہو تو پیچھے سے نبی آ رہا ہے دوسرا یہودی پیچھے سے کہ انبیاء کے مذہب میں تحریف کی گئی یا ان کی باتوں میں پت 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 پیچھے سے وہ مذہب ہے لیکن انسانیت کا مذہب یہ انسانوں نے اجاد کیا ہے سمجھ آ رہی ہے یہ انسان نے اجاد کیا ہے اس کا موجود جو ہے وہ اکبر بادشاہ ہے جس نے دینِ الٰہی کی بنیاد رکھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور اس نے یہ فیصلے کیے ہندو خاتون سے شادی کی جو کہ اسلام میں حرام ہے جائز نہیں ہے اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اللہ نے منع کیا ہے بندہ منع کرے ہم منع کرے تو سمجھ میں تمہارے تھے اللہ ہی نے منع کیا مت کرو بہن سے شادی اللہ نے منع کیا ہے پھپی ذات پھپیاں ہیں خالائیں ان سب رشتوں سے شادییں کس نے منع کیا اللہ نے منع کیا دس رب نے منع کر دیئے سوال ہی اٹھانا انسان کا کام نہیں کتابیاں سے اجازت دی ہے اور ایسے مشرقہ جن کا کتاب نہیں ہے اس کو اس سے شادی کی اجازت نہیں ہے اب آپ کو کہ یہ کیوں ہے تو بات ہوئی ہے بھائی جینس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اسلام پر اعتراض مت کرو بات کہ یہ کہ آج ایک وبا کے مسئلے میں آپ اس بھائی کو چھوڑ دیتے ہو بچے کو چھوڑ دیتے کیوں کہ کہیں وہ بیماری تمہیں نہ لگ جائے تو اس میں ایسے جراسیم موجود ہوتے ہیں کہ جب دین کی تبادے جہاں اللہ نے اجازت نہیں دیتی ہے اور یہی اس میں کہتے ہیں اس میں شیعتینی تصرح شروع ہو جاتا ہے کزن میریج پر سائنس آپ کو کہتی ہے اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہوتا کہ کزن میریج نہیں کرنا چاہیے اس کے جو انہیں ایفیکٹ غلط نکلتے ہیں تو جب اسلام منا کر اس بک میں اعتراض کرتے ہیں موسیقی موسیقی